جو شخص پانی کا تلاش کرے اور اسے پانی نہ ملے بہت تلاش کر رہا ہے یا پانی تو ملے کوئی پانی دیتا نہیں مثال کے طور پر ایک شخص کے بھر میں پانی ہی کنوا ہے لیکن وہ ملتا پانی نہیں دینا ہے مجھے آپ اور آس پس پانی نہیں ملتا ہے تب بھی وہ کیا کر سکتا ہے اب بہت سے لوگوں نے اس کتاب سے شرائط باندھی کہ دس کلومیٹر کے علاقے میں پانی نہ ہو تو تیمم کر سکتے ہیں اب مجھے بتائیے آپ دس کلومیٹر میں تحقیق کیسا کریں گے کہ پانی ہی نہیں ہے کوئی اقلی دلیل دیجئے کیسے آپ کو معلوم ہوں گا دس کلومیٹر کے علاقے میں پانی ہی نہیں ہے مطلب میں دس کلومیٹر جاؤں دس کلومیٹر کے علاقے بولے تو دس گہراؤں کے حساب سے تو وہ پورا ہوتا ہے بیس کلومیٹر مطلب میں کوئی ادھر سے ادھر تک گھمنا پڑھیں گا پورا پائدل کہ پانی ہی نہیں ہے یہ دلیل درست نہیں ہے اقل بھی اس کو ماننے ایک محالے اور نقل بھی مشکل ہے حدیث میں تحقیق نہیں ہے آپ کو لگے پانی نہیں بس آپ دھونڈ رہے ہیں پانی نہیں ملنا بس ختم ہوگی آپ اب دس کلومیٹر میں ہی نہیں ہے بیس کلومیٹر ہی نہیں ہے بہت مشکل ہے کبھی تو ہو سکتا ہے آپ کے خدم کے ایک فٹ نیچے پائیپوں میں پانی بھراوا ہو کیا کرتے ہیں اب لیکن خادیر ہے آپ اسے پھوڑ کر لینے پر چھوڑ دیجئے ٹھیک تو پانی ہو سکتا نہ ملیں لوگ دینے کو تیار نہ ہو اس معاملے میں بھی آپ تیموم کر سکتے ہیں اب تیموم میں کیا کیا چیزیں آپ کریں گے سب سے پہلے تیموم کے لئے نیت ہوں گی خصد ہر عبادت سے پہلے نیت ہے تو آپ خصد کریں گے کہ اللہ میں تیموم کر رہا ہوں اس عبادت کے لئے جو بھی عبادت آپ کر رہے ہیں تو آپ پہلے اس کا خصد کریں گے پہلی چیز اس میں ہوئی کہ آپ خصد کریں گے تیموم کرنے کی نیت کریں کہ میں تیموم کر رہا ہوں اور پھر آپ جو ہے اس کے بعد دوسری چیز جو ہے مٹی پر تیموم ہوگا یاد رکھی مٹی پر جس کو مٹی بولتے چاہے پھر اس میں ریتی ہو تھوڑی سا لیکن ہمارے علاقوں پر لوگ کلر سے تیموم کرتے ہیں یہ عجیب و غریب مطلب کہیں بھی چیزوں پر ہاتھ مارتے اور بولتے یہ تیموم ہے مثال کے طور پر کچھ لوگ دیواروں پر ہاتھ مارتے اور بولتے یہ تیموم ہو گیا دیوار سیدھی دیوار حالانکہ اسے مٹی ہوتی بھی نہیں کبھی کبھار کلر ہوتا ہے زیادہ زیادہ جو ہوتا ہے یا کچھ لوگ ہوتے ہیں بس کہیں بھی وہ کہتے ہیں ہاتھ مل لینا تیموم ہے تو یوں کرتے ہو کہیں بھی ایسا بیٹھے ہیں وضو نہیں کر سکے بس یوں ملا اور شروع ہو گیا کچھ لوگ عجیب و غریب طریقے تیموم کی ایجاد کر لی بس علم کے لئے بتا رہا ہوں کسی کا مزاں خوران مقصود نہیں ہے کہ ایک بار ایک صاحب کہنے لگے کہ تیموم کا تاریخہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں پہلی بار میں نے انہی سے تیموم کا تاریخہ دیکھا تھا حالانکہ وہ درست نہیں تھا اور مجھے تیموم کا تاریخہ بتایا دیکھے والا تیموم ایسا کرتے ہیں وہ دیوار کے پاس گئے توٹی میں صرف ان کو دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد تین بار یوں کیا پھر تین بار چہرے پر ملا پھر تین بار دونہ ہاتھ ملے پھر ترکہ مساہ کیا اور پھر دونوں پیر دھولی انہوں نے ورچول وضو ایسا دیوار کے پاس جا کے ٹوٹی کھولے انہوں نے پورا کرے انہوں نے جیسا وضو کرتے یہ تیموم ہے ہم نے آج کے بعد سب یاد رکھو حالانکہ عمر میں کافی بڑے تھے جب تو سونج میں نہیں ہم کو لگا یہی طریقہ ہوں گا تیموم کا لیکن آج ہم سمجھ سکتے کہ ورچول وضو تھا ورچول سمجھتے ہیں ہم آج کل ورچول ہی سب چیز ہوتی کمپیٹر پر اصل نہیں گاڑی چلاتے ہیں آپ تو ورچول سیکھتے اس سے بیٹھ کر گیر ڈالتے ہیں وہ گاڑی چلتی ہے تو نے ورچول وضو کرا جیا تھا فرام کو یہ عجیب و غریب بہرحال ہر کسی نے اپنے اپنے طریقے بنائے کوئی کپڑوں پہ ہاتھ مان لے رہا ہے کوئی دیواروں پہ ہاتھ مان لیتا ہے کسی بھی پھر مٹی ہونا چاہیے یا درگی مٹی ہونا چاہیے تو آپ مٹی پر ہاتھ ماریں گے اس تعلق سے ایک روایت مسلم کے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پہ پھوگنے کا بھی کہا اگر تو چاہے تو پھوگ بھی لے بہت زیادہ کبھی لگ جاتے ہیں پھوگ سکتے ہیں یا پھر جھڑک بھی سکتے ہیں ہو سکتا کنکرے ہو اس کے اندر جو آپ نے ہاتھ مارا جھڑک بھی سکتے ہیں پھوگ مارنے کی بھی ایک حدیث میں الفاظ اس نے کہا تو اس پہ پھوگ بھی مار سکتا ہے تو آپ نے کیا ہاتھ مارا پھوگ دیا یہ ہاتھ مار کے ایسا کر دیا ہو گیا اس کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھر سیدھا ہاتھ اور پھر الٹھا ہاتھ یہ ہو گیا تیمم کا غسل اور یہ ہو گیا تیمم کا وضو اتنا ہی ہے یہی غسل ہے اس کا وضو کا طریقہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں اسے ہٹ کر یاد دیں کچھ لوگوں نے کہا کونیوں تک کرنا چاہیے بہرحال یہ لیکن احادیثیں ثابت نہیں جتنے بھی احادیثیں کونیوں تک اور بغل تک یہ سب ضعیف تو آپ کیا کہی جیسے صرف کف تک ہاتھ و ہتے لیوں تک اپنے آپ کو وہ رکھے کیونکہ یہ حدیث ثابت ہے اللہ کے رسل و بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث آتی ہے ہم نے کیا کیا کتنا آسان طریقہ دی کہ آپ نے مٹی پہ ہاتھ مارا بھوکنا چاہے تو آپ بھوک بھی سکتے ہیں جھٹک بھی سکتے اگر لگے کنکر یا کچھ ہے ہاتھ کچھ چہرے پر ملا اور ایک ہتے لی اور دوسری ہتے لی بس ہو گیا کیونکہ یہ تو پہلے سے آپ کا بھراہ آسے اوپر اور یہ ہو گیا آپ کا تیمون کا وضو اور تیمون کا غسل اتنا ہی ہے یہ غسل کا طریقہ تیمون کی وضو کا ہے ٹھیک تو آپ بس اتنا کیا اور معاملہ بہرحال آپ کا ختم ہو گیا ٹھیک آپ کوئی ضرورت نہیں کونیوں تک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بغل تک وہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پیروں کو کرنے کی لوگ یہ پوچھتے پیر پہ نہیں پھرنا ہے کیا نہیں پیر پہ بھی ہاتھ نہیں پھرنا ہے آپ کو جو کچھ کرنا ہے بس وہ چہرہ اور اللہ حرم بلزند خران میں تو وہی حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا دواخانے میں اگر مریض ہو دواخانے میں ہو تو مٹی چھان کر لے جا سکتے آپ اس کے لئے اگر ایک آدمی دواخانے میں وضو کرنے پر خادر نہیں ہے آپ اس کو نمازی پڑھنا ہے تیموم کر سکتا ہے تو آپ کیا کہیں اچھی مٹی چھان کر لے جائے اس کے لئے دواخانے میں یہ تو کرنا پڑیں گا نہیں واجیب لگتا ہم کوئی شرم آتی کیسا کرنا تو یہ اس کا حل ہے اس کا علاج ہے آپ مٹی چھانی اچھی صاف اس کو بھری ایک مرتبان میں لے آکر دے دیجئے اس کو وہاں کریں گا مٹی تو ہونا چاہیے اب میں سفر میں جا رہا ہوں مشکل ہو سکتی ہے تو مٹی کو جو ہے چھان کر پاکٹنے بھر کر اپنے ساتھ لے جاؤں جب بھی ایسا لگے کہ نہیں کہیں تو آپ اپنے اسے میں کم از کم تیموم تو کر سکتا یہ سہولت ہم سب کر سکتے اپنے لئے تو وہ شخص ویسا کر سکتا ہے آپ کو ایسا شخص ہو جو بیمار ہوں ہوسروں کے ساتھ لگے زخم ہو تو کیا زخم ہو آدمی کسی مثال ہاتھ پر زخم ہے تو کیا وہ بھی تیموم کریں تو اس کو تیموم کی ضرورت نہیں اس لئے کہ وہ اپنے آپ کو بقیہ حصہ تو دھو سکتا ہے تو وہ پورا وضو کریں گا صرف اتنے آزا چھوڑ دیں گا جن آزا پر اس کی پٹی لگی ہے یا جس پر اس کو تکلیف ہے چاہے وہ زخم کی شکل میں ہو سکتی تو آپ پٹی پر خالی صرف کیا کریں گے ہاتھ پھر دیں گے مساہ کر لیں گے یا پورا پلاسٹر ہے مطلب ہاتھ پر اگر پورا بھی پانی لگیا تو اس سے کوئی نقصان ہاتھ کو نہیں لیکن اس پر اتنا موٹا پلاسٹر چڑھا ہوا ہے کہ آپ دھو نہیں سکتے تو آپ کیا کریں گے پانی لے کر اس کا پورا مساہ کریں گے پلاسٹر چاہے ہاتھ کا ہو چاہے ہاتھ کا ہو چاہے پیروں کا ہو جو وضو میں دھونا جن کا ضروری ہے یا کوئی اور آزہ ہو جس پر وہ بندہ ہو جس پر غسل ہو سکتا ہے آپ کو پلاسٹر لگا ہو اور آپ کو غسل کرنا ہے تو اب کیا کریں گے آپ بقی آزہ پورے دھولیں گے جیسا آپ کرتے ہیں اور باقی اتنے حصے پر جو ہے آپ ہاتھ پھیر دیں گے مساہ کر لیں گے ٹھیک تو یہاں آپ تیموم کی ضرورت نہیں ہے جب آپ کو کوئی زخم ہو اور آپ سوال بہت سے لوگ کرتے ہیں زخم اگر ہم کو لگے زخمی انسان ہو تو کیا وہ تیموم کرے تو اگر زخم تھوڑے بہت ہے تو میں سمجھتا ہوں صرف وہ پٹیوں پر آپ مساہ کر لیں کافی ہے پلاسٹر ہے تو اس کے اوپر مساہ کر لیں ہاں یہ بات ہے کہ شدید انسان جلا ہوا ہو الگ شکل ہے تو پھر تو وہ ظاہر سی بات ہے میں سمجھتا ہوں تیموم بھی نہیں کر سکیں گے مٹی لگائیں گے تو اس کے زخم بڑ جائیں گے وہ مستثنہ حالتیں ہیں وہ ایک الگ شکل ہیں اومن نہیں ہوتی لیکن ہو جائے تو بہرحال کوئی حج نہیں اگر وہ وضو کر سکتا ہے وضو کرے وضو پر خادر یہ تیموم کرے تیموم پر خادر نہیں ہے وہ اسی نماز پڑھیں نماز نہیں چھوڑ سکتا ہے دوسرا یہ کہ کوئی شخص ہو تیموم اس کو کروایا جا سکتا ہے لیکن وہ کر نہیں سکتا تو آپ تیموم کرا سکتے ہیں جس طرح سے اگر کوئی شخص وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے لیکن وضو کر نہیں سکتا اس طرح نہیں کمزوری ہے تو آپ وضو کرا سکتے ہیں اسی طرح اگر کوئی شخص تیموم نہیں کر سکتا بیمار ہے اتنا کہ تیموم نہیں کر سکتا لیکن کرایا جا سکتا اس کو معنیت نہیں ہے کہ آپ اس کے مٹی پر رکھیں تو آپ تیموم کرا دیں آپ ایک آدھ دوسرا انسان مٹی بھی ہاتھ مارا اور اس کے چہرے بھی ہاتھ پہ رہا اور اس کے سیدھے ہاتھ اور اس کے ہاتھ پہ رہا اس کو تیموم آپ کرائیں گے چونکہ وہ خادیر نہیں ہے تیموم کرنے پر اس طرح سے یہ ہو سکتا ہے کہ انسان ہو جس کو ایک ہاتھ نہ ہو ظاہر سی بات ہے وہ بہت مشکل ہوتی اس کو وضو کرنے کے اندر یا ہاتھ ہو لیکن کام نہیں کرتا ہو تو وہ انتظار کرتا ہے کوئی آکے وضو کرائے مسجد میں ایسے لوگ ہوتے بیٹھے رہتے ہیں کہ وہ وضو کرا دو تو پہلال وہ وضو بھی کر سکتا ہے یا کوئی سو کرا سکتا ہے اسی طرح تیموم بھی جو آپ خود کر سکتے ہیں خادر نہ ہوں خود کرنے پر تو کوئی آپ کو دوسرا تیموم کروا بھی سکتا ہے تو کوئی دوسرا آدمی آگے بڑھے اور جو ہے آپ کو جو ہے اپنے ہاتھ سے تیموم کرا دیں اسی طرح اگر نماز آپ نے کھڑی کر دی ہو جبکہ آپ نے تیموم کیا ہو اور اعلان کر دے کوئی کہ پانی مل چکا ہے تو اس شکل میں آپ نماز تھوڑ دیں گے اور وضو کر لیں گے اور اس کے بعد پھر نماز دھورائیں گے آپ نماز پڑ چکی ہو نماز پڑ لیا آپ نے اور پھر کسی نے کہا کہ پانی آ چکا ہے تو پہلال آپ چاہے تو دھورا سکتے لیکن نئی دھورانے میں بھی کوئی حرج نہیں اس لئے کہ آپ کی وہ نماز جو تیموم سے آپ نے کی تھی وہ یاد رکھی وہ پوری جو ہے ہو چکی ہے